میں نکل کر آتی ہیں بہت بہت دنواد یوگش آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ممبئی سے اور روح کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کیور پردھان منتری نرین موڈی آج تین دیشوں فرانس یو اے ای اور بہرین کی یادفرا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تینوں دیشوں میں جہاں دوپکشے سنبندوں کو نئی اڑان دینے کا لکش ہوگا تو ساتھ ہی پی ایم موڈی فرانس کے بیارتز میں ہونے والے جیز تیون شکھر سنبیلن میں بھی بھاگ لیں گے جہاں موجودہ ویشوک مددوں پر نرمات چرچہ کی امید کی جا رہی ہے اور پردھان منتری بائیس سے چھبیس تاریخ تک تین دیشوں کی یادشا پر رہیں گے پردھان منتری پہلے پہنچیں گے فرانس جہاں پہ دوپکشے باتا ہوگی آج دیر رات یہ باتا ہونے کی امید ہے پردھان منتری نرندر موڈی 22 اگست کی شام فرانس کی اہم دوپکشے یادرہ پر ہوں گے پی ایم موڈی کے دوسرے کارکال میں یہ ان کی پہلی فرانس یادرہ ہوگی اپنے پہلے کارکال میں بھی پی ایم موڈی نے یوروپیہ دیشوں میں سب سے پہلی یادرہ فرانس کی ہی کی تھی فرانس پہنچنے کی کچھ گھنٹے کے بھیتر ہی فرانس کے راشتپتی ایمینوال میکرون کے ساتھ پی ایم موڈی کی اہم بیٹھک ہوگی جس کے بعد ششت منڈل اسطر کی وارتہ ہوگی راشتپتی میکرون پی ایم موڈی کے سممان میں راتری بھوچ کا آیوجن بھی کریں گے کہ اس یادرہ کے دوران دونوں نیتا نہ کیول دیپکشی ساجداری کی ایک پون سمکشہ کریں گے اپی تو آگے آنے وارے ورشوں میں دیپکشی سمبندوں کا کیا نیا سوروپ ہو کیا اس کو نئے آیام دیے جائیں کن چھتروں میں ساجداری میں اور پرگدی ہو سہباغتہ میں اور پرگدی ہو چاہے وہ سائبر کا چھتر ہو چاہے وہ ٹریڈ کا چھتر ہو چاہے وہ سائنس ان ٹیکنالوجی کا چھتر ہو چاہے وہ ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کا چھتر ہو ہر چھتر میں ہماری اپیکشہ رہی گی کہ یہ یادرہ میں کافی مہتپون نینے لیے جائیں گے اس کے اگلے دین پردھان منتری موڈی کا فرانس کے پردھان منتری ایڈورڈ شارلز فلیپ کے ساتھ بیٹھک کا کارکرم ہے یونسکو کے اسی بہون کے سبھاگار میں پردھان منتری نارندر موڈی اپنے پیرس دورے کے دوران بھارتی سمدائی کے لوگوں کو سمدھت کریں گے اور یہی سے 1950 اور 66 کے بیمان حادثے میں مارے گئے لوگوں کی بیاد میں بنائے گئے اس مارک کا انعوارن بھی کریں گے پردھان منتری موڈی راشبتی میکروں کے آمنترن پر فرانس جا رہی ہیں ان کے اس دورے کے دوران بھارت اور فرانس کے بیچ چرچہ میں رکشا سہیوگ مہترپورن ہوگا دونوں دیشوں کے بیچ رکشا، نوہن کشیطر، انترکش سہیوگ سوچنا پلدگی کی جیسے کشیطروں میں سہیوگ کو بڑھاوا دینے پر چرچہ ہوگی فرانس کے ساتھ جیتاپور پرمانو سینطر پریوزنا کو آگے بڑھانے پر بھی چرچہ ہوگی بھارت اور فرانس انتراشری صور گٹھ بندن کو آگے بڑھانے اور تیسرے دیش خاص طور پر افریقہ میں اسے آگے لے جانے پر چرچہ کریں گے ہمارے سامریک سہ بھاگیتہ کے سبھی چھتر سبھی چھتر اس بھارتہ لاپ کے دوران ان کے بیورا میں رہیں گے ان کے اجنڈا میں رہیں گے کافی سٹرٹیجک چھتر ہیں جیسے کہ میں نے بتایا رکشا کا چھتر ہے انترکش کا چھتر ہے کاؤنٹر ٹررزم کا چھتر ہے سائبر کا چھتر ہے ویشوک سمبندوں میں جو نئے پرکار کے بدلاب آ رہے ہیں نئی چنوٹیاں آ رہی ہیں ان کا چھتر ہے میری ٹائم ڈومین میں کس پرکار بھارت فرانس کی سہ باگیتہ ہو اس کا چھتر ہے تو یہ کافی انی چھتر آرتک چھتر ہے یہ سبھی چھتر جو ہیں جنڈا پر رہیں گے دونوں لیڈرز کے بیچ میں بھارتہ کے دوران فرانس کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو پی ایم موڈی اور راشپتی ایمینوال میکروں کی آپسی دوستی سے اور گرم جوشی ملی ہے دونوں دیشوں کے سمبندوں میں پرگاڑتہ تب دیکھنے کو ملی تھی جب فرانس کی راشپتی نے اپنے دورے کے دوران دلی کے ساتھ ساتھ دیش کی سانسکرتک راجدھانی اور پی ایم موڈی کے سنسدی اکشتری وارانسی کا بھی دورہ کیا اس کے ساتھ ہی سولر اوڑا میں آپسی سہیوگ کو بڑھاوا دیتے ہوئے اتر پردیش کے مرزاپور میں سولر پلانٹ کا اوڑھاٹن بھی ان کے دورے کے دوران ہی کیا گیا اپنے پہلے کارکال کے دوران پی ایم موڈی نے یورپ کے پہلے دیش کے طور پر فرانس کی ہی یاترہ کی تھی اور تب سے لے کر اب تک ان چار ورشوں سے ادھک کے سمیے میں دونوں دیشوں کے بیچ اہم کشتروں میں سہیوگ خاصا بڑھا ہے ہوں گے کیمرمن پرمین جوہر اور اپنے سہیوگی نشچن لبین کے ساتھ سیلیندر مصر ڈیڈی نیوز